بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دن کی سب سے بڑی خبر چل رہی تھی ہر کوئی اس بارے میں ڈسکس کر رہا تھا براہ راست دیکھا جا سکتا تھا سمات کو سو موٹو کیس پاکستان کی تاریخ کا نوکھا کیس جس میں ججز کو دھمکانے کا کیس تھا اور اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو اس کا عز خود نوٹس دینا پڑا کیونکہ تصدق جلانی صاحب انہوں نے انکاری کر دیا کہ جی میں تو اس کمیشن کا حصہ ہی نہیں بن سکتا اب اسی دوران میں جو خبر آئی وہ بھی بہت بڑی خبر تھی اور کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ اس سے بھی بڑی خبر ہے کیونکہ یہ تو براہ راست چیف جسٹس قاضی فائزہ عیسیٰ کے خلاف چارڈ شیٹ ہے صافی یہ بات کر رہے ہیں کہ اب یہ بات اپنے ہی جج نے کر دی ہے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے خلاف اور وہ بھی ایک خط لکھ کر یعنی یہ خطوط کا سلسلہ چلتا جلا جا رہا ہے میں بات کر رہا ہوں چیف جسٹس پشاور ہائی کوٹ جسٹس محمود ابراہیم کے خط کی جس میں انہوں نے کہا ہے الزامات لگائے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزہ پر کہ آپ میرٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ اپنے ہی جو لیٹرز تھے یا اپنے ہی خیالات تھے ان کی نفی کر رہے ہیں آپ جس طرح سے سپریم کوٹ میں لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں وہ سب بلکل میرٹ کے خلاف ہے اور مجھے کیوں نہیں کنسیڈر کیا گیا اس کی بجا بتائی جائے اور انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ کرائٹیریا کیا ہے کب اس کا مجھے کنسیڈر تو کیا جاتا ایلیویشن کے لیے یعنی سپریم کوٹ لے جانے کے لیے جب قاضی صاحب خود سینئورٹی کا کہتے تھے سینئورٹی کو دیکھنا چاہیے اور عمرتہ بندیال صاحب کو خط لکھا کرتے تھے کہ تین دیر سے اسامیہ خالی ہیں تو آج سپریم کوٹ میں چار اسامیہ خالی ہیں چیف جسٹس پشاور ہائی کوٹ محمدی مراہیم نے لکھا ہے کہ پیننسی ہے جب ہم لوگوں کے ٹیکس سے پیسے سے دنخواہیں لیتے ہیں لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے سب کو چلتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ انصاف ملے تو سپریم کوٹ میں ججز کی تعداد کام ہے تو آپ ایک تو وہ کینسیز فیل نہیں کہہ رہے ہیں اور اگر کی بھی ہے تو آپ نے بلوچستان سے ہی اپنے ساتھی کو لیا یعنی اپنے صوبے سے لیا اور وہاں سے سپریم کوٹ لے گئے بلوچستان ہائی کوٹ سے جبکہ اب دیکھیں تو سپریم کوٹ میں تین بلوچستان سے ججز ہیں جبکہ پشاور سے خیبر پختون خاص ہے پشاور ہائی کوٹ سے صرف دو ججز ہیں سپریم کوٹ میں تو اس لحاظ سے بگر آپ دیکھیں تو کسی طرح سے بھی محمد ابراہیم صاحب کا کہنا ہے جسٹس محمد ابراہیم نے کہا ہے کہ یہ بات بنتی نہیں ہے اور نے پوری تفصیل اس میں خط میں لکھی ہے چار صفات پر مشتمل یہ خط ہے اب جب یہ ہیرنگ ہو رہی ہے جب یہ سارا خطوط کا سلسلہ چال رہا ہے کہ جی خط میں ججز نہیں ہے یہ الزامات لگائے ہیں کہ ہماری فیملیز کو دھمک آیا گیا ویڈیوز بنائی گئی ہمارے جو فیصلے ہیں ان پر عمل درامت نہیں ہوتا اور جو فیصلے آ جاتے ہیں اس کو بدلنے کے لیے ہم پر دباؤ ڈالا جاتا ہے اور ایک ایک واقعہ لکھا ہے اب یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ چیپ جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے وہ لیٹر جو ہے اس کو کیوں نہیں پڑھنے دیا آج پھر انتیس تاریخ تک کیوں آگے معاملہ لے گئے ہیں کیا اس دوران موقع دیا گیا ہے کہ حکومت اور جس نے بھی جو کرنا ہے وہ کر لے کوئی بیچ کا راستہ نکال لیں یا دوبارہ سے کچھ دھمکایا جا سکے کچھ کیا جا سکے اب اس میں اتر منہلہ صاحب کی تو انہوں نے بات کی اور کوئی تیس پینتیس منٹ اٹرنی جنرل نے بات کی اور قاضی فائزہ صاحب اٹرنی جنرل کی تعریف کرتے رہے اٹرنی جنرل قاضی فائزہ صاحب کی تعریف کرتے رہے اور اس پر حسنات ملک صاحب نے جو سینئر رپورٹر ہیں بڑی زبردست بات کی اور آپ میں کہوں گا وہ ضرور آپ بی لاغ دیکھئے ساکر بشیر، اسرطور اور حسنات ملک یہ تینوں جنیشری کے حوالے سے رپورٹنگ میں بڑا نام ہے تو جو بات حسنات ملک صاحب نے کیا وہ تو کمال باتیں کر رہے ہیں اور لوگ کہنے جی ان کو دیکھیں حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت ہی لگ رہا ہے کہ میں گٹ چھوڑ کا لفظ نہیں استعمال کروں گا یہ حسنات ملک صاحب کی الفاظ نہیں کہتے ہیں میں گٹ چھوڑ کا لفظ نہیں استعمال کروں گا یا اس طرح کی الفاظ نہیں کہوں گا لیکن ایک پیج ضرور نظر آ رہا ہے حکومت کا، اگزیکٹیو کا بار، سپریم گورڈ بار اور پاکستان بار کا اور قاضی فائصہ صاحب یہ ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں تو یعنی یہ تو نہیں چاہتے یعنی اگزیکٹیو بھی یہی ہے کہ جی وہ بھی کمیشن کی طرف جانا چاہتے تھے وہ نہیں چاہتے سوہ موٹو ہو اور اس طرح سے معاملہ عدالت میں آئے اور وہ حکومت کے ہی سپرد سارا کچھ کر رہے تھے اور قاضی صاحب بھی ظاہرہ وزاتیں دیتے رہے سب کچھ ہوتا رہا لیکن اب یہ معاملہ فل کورٹ کی طرف بھی جا سکتا ہے اور فل کورٹ ہو گئی تو پھر مونی بختر صاحب بھی آئیں گے عائشہ ملک صاحب بھی ہوں گی دیگر ججز بھی اس میں آئیں گے تو یہ ایک الگ معاملہ نظر آ رہا ہے پھر اکمہ بھی آیا کہ اتزاز حسن صاحب کی جو پٹیشن تھی وہ چیف جسٹس نہیں سننا چاہ رہے تو منصور علی شاہ صاحب نے کچھ ان کو کہا تو اس کے بعد میں کہا جی ساروں کے ساتھ یہ دیکھ لیں گے اب بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ خط آ رہے ہیں مشکوک خط پاودر والے انتریکس کا لگ رہا ہے کہ جی کہا جا رہا ہے اس میں خطرناک نشان بھی لگایا گیا ہے دھمکیاں بھی ججز کو دی گئی ہیں یہ ابھی چل رہا ہے چھے ججز کا خط والا معاملہ اب یہ آگے بڑھے گا اس دوران میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک اور ملاقات کی خبر آ گئی کہ صدر سے آرمی چیف نے ملاقات کی ہے اور اس میں جو صدر کی طرف سے علامی آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت اس کے کچھ مخصوص لوگ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں اور اس سے آئینی ہرتوں سے نمٹا جائے گا یہ بڑی ایک سخت سٹیٹمنٹ آئی ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہونے دیا جائے گا کہ اداروں کے خلاف ایک مخصوص جماعت اس کے پر کچھ مخصوص لوگ جائے ہیں وہ اس طرح کی بات کریں تنقید کریں ان کے خلافات کریں ایک معاملہ یہ کھل رہا ہے آگے مزید لگتا ہے کہ اس پر اب آگے چل کر شاید سوشل میڈیا پر یا سیاسی جماعت پر لوگوں پر سختی ہو پھر قاضی صاحب بابا قرار دے رہے ہیں سوشل میڈیا کو کہتے ہیں تصدق جلانی صاحب جو ہیں ان پر دباؤ ڈالا گیا مجھے لگتا ہے اور شاید وہ ٹی آر سے شاید متفق نہیں تھے اور پیچھ اٹھ گئے اب جو شخص دباؤ برداشت کر سکتا ہے دباؤ برداشت لے رہے ہیں ایسے فتنا ہی سوشل میڈیا کا تو کیا وہ کمیشن میں رہ کر آپ خیال ہے جو سوشل میڈیا کے دباؤ نہیں برداشت کر سکا اگر قاضی فائض صاحب کے بات دوست ہے تصدق جلانی صاحب اس لیے پیچھ اٹھیں تو پھر ایک سابق چیف جسٹس ہوتے ہوئے اس نے پھر کمیشن میں کیا کرنا تھا جو اتنا دباؤ نہیں برداشت کر سکا اور قاضی فائض صاحب تو کہتے ہیں if you can't stand the heat then leave the kitchen تو اگر آپ گرمی نہیں برداشت کر سکتے تو پھر آپ ببرچی خانے میں نہ جائیں تو اب وہ تصدق جلانی صاحب پھر ان کے بارے میں یہ کچھ کہا گیا ان کو کہتے ہیں بڑا دکھ ہوا اور یہ ہم کہاں جا رہے ہیں اب یہی بات حسنان ملی صاحب سے پوچھے کی پروگرام میں تو انہوں نے کہا کہ قاضی فائض صاحب تو اپریشیٹ کرتے تھے میڈیا کو سوشل میڈیا کو اب ان کو وبا لگتا ہے اب ان کو لگتا ہے یہ فیک نیوز ہے فلان ہے یہ ہے وہ ہے اس طرح کی بات تو اب اس میں کہیں سب کو کوئی لپیٹ میں لیا جانا ہے متویلہ جان صاحب اس پر بھی ایڈوکیسی کر رہے ہیں یہ فیک نیوز کا بہنہ بنا کر اب یہ سوشل میڈیا ڈیجیل میڈیا ہی کی طاقت تھی جس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ سو موٹر لینا پڑا ورنہ فیصلہ تو ہو چکا تا کمیشن کا بھی ہوتا تلسلت زلانی صاحب کے بارے میں تین سو بکلان نے اس طرح خط لکا جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد ورنہ تو جس طرح ایک پیج تو نظر آ رہا تھا اب اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ یہ سارا معاملہ نظر آ رہا ہے اسرات ملک صاحب نے کہا جی عبد زبیری جب سپریم کورٹ کے صدر تھے تب اور رویہ تھا قاضی فائزت صاحب کا اور اب جب صدر ہیں جن کا رجحان نونلی کی طرف ہے تو لگ رویہ ہے حامد خان صاحب وہ کہتے ہیں جی وہ بھی بڑی تعریف کیا کرتے تھے قاضی فائزت صاحب کی اب وہ بھی آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں کہ بڑے ڈسپوائنٹڈ ہیں وہ بھی خوش نہیں ہے جس طرح سے معاملات کچھ لائے جا رہا ہے اچھا اب جمال خان مندوخیل صاحب کو بھی اپریشٹ کیا جا رہا ہے جو انہوں نے کہا کہ جی آج کم از کم ہم پرانی باتیں ترنی جنل پرانی باتیں کر رہے تھے تب بھی ہوتا تھا یہ ہوا یہ ہوا تو اس پر جمال خاندوخیل صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے پرانی بات ہے ٹھیک ہے ہو گیا لیکن آج یہ ایک اپریشنیٹی ہے آج جب یہ ججز نے بتا دیا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ایک اپریشنیٹی ہے اب کم از کم میں جب یہاں سے جاؤں جمال خاندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں تو مجھے یہ تو ہو کہ میں آزاد ہوں میں آزادی سے فیصلے کر سکتا ہوں میرے بعد آنے والے آزادی سے فیصلے کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ کر کے جانا ہے سسٹم اور اسی طرح منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کا کیا کردار ہوگا وہ بھی دیکھنا ہوگا آئیں گا ایسا کوئی سسٹم ملانا ہوگا کہ اگر چیف جسٹس کا نوٹس نہیں لیتا نہیں جس طرح آمیر فاروق صاحب نے نہیں لیا کہ ججز کو دھمکیاں آ رہی ہیں تو پھر کیا کرنا ہے اس کا بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے وہ ایک علاق معاملہ چال رہا ہے میں نے دیکھا غریضہ فاروق صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی ٹریان کیس جو ہے وہ پھر کھلنے والا ہے مبین اطور بناند خان صاحب بیٹی والا معاملہ نائجائز بیٹی والا معاملہ وہ پھر کھلنے والا ہے بھئی اس پہ تو ججز نے پہلے ہی فیصلہ دے دیا دو تین سے وہ فیصلہ آ گیا تھا وہ پھر آمیر فاروق صاحب نے ٹایا اب اس کو دوبارہ کریں گے ایک نیا پر ڈورا بکس کھلے گا جس طرح پہلے آپ نے دیکھ لیا سارا کچھ کر کر کے پچھلے دو سال سے تو ایک نیا معاملہ کھل جائے گا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں بھی آگیا کیا ہوتا ہے بھئی دو سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں بہت کچھ بگت رہے ہیں اب یہ اور کیا دیکھنا ہے کیا یہ جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا خط ہے اس کے بعد بھی کچھ دیکھنا باقی ہے چار صفات مجتمل ہے انگریزی میں خط ہے میں نے پورا اس خط کا پڑھا ہے اس میں جو مین پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں جناب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد ابراہم خان صاحب نے ایک تو مایوسی کا ازار کیا ہے کہ کیوں مجھے سپریم کورٹ کا جج نہیں بنایا جا رہا اور انہوں نے چیف جسٹس کے نام جو خط لکھا ہے اس میں شکبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جی کوئی مناسب وجہ تو سمجھا دیں کہ وجہ کیا ہے کرائٹیریا کیا ہے اور سینیورٹی کے لحاظہ بھی دیکھیں کوائف بھی دیکھیں میرا میرٹ پر آنا دیکھیں میری ہسٹری دیکھیں اکتے سال کی اس سب میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا حالات ہیں تو کوئی وجہ تو بتا دیں کہ کیوں نہیں مجھے کنسیڈر کیا گیا اور پھر یہ کہ جیس شامل ہی نہیں کیا گیا فرست میں اور انہوں نے خط میں کہا کہ آپ کی توجہ وصول میرٹ و شفافیت کی طرف مبزول کرانا چاہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوجز کی چار سامیہ خالی ہیں بلوچستان کی چیف جسٹس نائم اختر افغان کو سپریم کورٹ کا جاج تائینات کیا گیا وہ اب جونئر موس جاج ہیں لیکن ان کو بھی اس میں سوہ موٹو میں غالباً شامل کیا گیا ہے اچھا اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں خوش تو ہوں کہ جی آپ نے ایک جج کو تائینات کیا بڑا اچھی بات ہے لیکن میں سنیورٹی پر دوسرے نمبر پر ہوں اور آمیر فاروق صاحب ہیں اسلامت ہائی کورٹ کی جسٹس ان کو بھی آگے نہیں لے جا جا رہا کیونکہ ان کی بھی شاید اسلامت ہائی کورٹ میں ضرورت ہے ان کو نہیں لے جا جا رہا کہ یہ وہاں چلے گئے تو یہ پھر کبسکم تین سال اور سپریم کورٹ کے جج رہیں گے اور ان کو چاہتے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں ہی ریٹائری ہو جائیں ان کا ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے ورنہ بڑے مسائل ہو جائیں گے تو یعنی دونوں کو اوپر نہ جانے کیلئے اگلے ایک وجوہات ہیں کہ وہاں اسلامت ہائی کورٹ میں کوئی اور جاج آ جائے آپ دیکھئے نا وہ چھے ججز میں سے کسی کو لگا دیا تو پھر مسئلہ ہوگا کہ وہ تو خط لکھ چکے ہیں اور وہی آمیر فاروق صاحب نے اس پر تو کچھ کیا نہیں تو ایسا جاج آ گیا کہ اس کو شکایت کی اور انہوں نے کچھ نوٹس لے لیا تو کیا کریں گے یہ بھی ایک مسئلہ ہے اچھا وہ کہتے ہیں جی مجھے یہ موضوعی اسی ہوئی جسٹس محمدیر ایرائیم کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے صوبہ بلوچستان سپریم کورٹ میں تغلیل کی مجھے سپریم کورٹ کا جاج بنانے کے لیے کیوں مناسب نہیں سمجھا اور پھر ہر لحاظ سے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو میں اس پر پورا اترتا ہوں ویسے میں اللہ کا شکر ہے خوش ہوں میں مطمئن ہوں میرا زمین مطمئن ہے لیکن پھر بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آخر بجوہات کیا ہیں پھر ذریعہ التوا مقدمات کی تین تہازات تعدادات ہے تو یہ سیٹس فل ہونی چاہیے خاص طور پر جب قاضی فائصہ صاحب خود عمرت عبدیال صاحب کو لکھتے تھے کہ جی اتنے دن ہوگئے ہیں اتنے دن ہوگئے ہیں خالی اسامیہ ہیں اب تو اس سے کہیں زیادہ دن ہوگئے ہیں خالی اسامیہ ہیں تو اب کیوں نہیں یہ کام ہو رہا اور انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا سوچا اس پر پریشان بھی رہا کہ ایک ہی تقریری کیوں کی گئی ہے تو مجھے کوئی ٹھوس وجہ بھی نہیں ملی اس کی اور اکتیس سال سے میں خدمات انجام دے رہا ہوں اور بہرحال میں اپنا کام جاری رکھوں گا تو اس سے والے سے نے کہا کہ امید ہے کہ اس پر آپ کچھ کریں گے اور یہ جو میں خط میں وجہات بتا رہا ہوں اس پر آپ توجہ دیں گے تو یہ جناب اس وقت بڑی خبر بنی ہوئی ہے تو اندر سے سپریم کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو یعنی ہماری جو عالی عدلیہ ہے اس کے اندر اس وقت خطوں کا سلسلہ چاہ رہا ہے قاضی فائصہ صاحب پر پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے اب یہ ایک اور خط آ گیا ہے جس کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ صاحب نے کہا یہ چارڈ شیٹ کی طرح ہے کہ قاضی صاحب تو میرٹ پر ہی کام نہیں کر رہے پہلے ہی وہ جو چھ ججز والا معاملہ ہے وہ عامر فاروق صاحب کے حوالے سے تھا پھر اس میں یہ بھی لکھا کہ ہم قاضی صاحب سے بھی مل لیا قاضی صاحب نے بھی آج سماعت میں بتا دیا ہاں جی میرے سے ملے تھے لیکن ہم کیا کر سکتے تھے انہوں نے تو آپ نے تو سپریم جیوڈیشل کانسل کا لگ دیا ہے تو اب سوہ موٹو لینا پڑا اب آپ دیکھیں کہ آگے کس طرح سے معاملہ جاتے ہیں ابھی کافی دن ہے لیکن ان دنوں میں نہ تو یہ معاملہ ڈائی ڈاؤن ہوگا بلکہ آپ نے دیکھا کہ اس کو ایک نیا ایشیو مل گیا ہے اور یہ جسٹس ابراہیم صاحب کا خط ابھی آگے آگے دیکھیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے کس کس کے خط آئیں گے کون کو ابھی بات کرے گا مسلسل ہمیں کبھی راول پرنڈی کا کمشنر نظر آتا ہے لیاقت چٹھا کبھی ہمیں کوئی نظر آتا ہے کبھی کوئی نظر آتا ہے کہیں کہیں سے آواز اٹھ رہی ہیں اور اس کے بارے میں حامل میر صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ بہت سے ججز ہیں جو بولنا چاہ رہے ہیں اور ان کی تعداد شاید زیادہ ہوگی کہیں کہ جو بولنا چاہ رہے ہیں کچھ کو ذاتی طور پر جانتے ہیں لہور ہائی کورٹ ہو سندھ ہائی کورٹ ہو وہاں سے اور ظاہرہ دباؤ وہاں بھی ہوگا شاید پشاور میں اس طرح لیا نہیں گیا تو ہر طرف سے اب ایک ایسا محول کریئٹ ہو چکا ہے کہ اس وقت بڑے داروں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ بہت زیادہ مشکل نظر آ رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ اپنی لوگوں کے وجہ سے اپنی لوگ جو ہیں ان کے خلاف اٹھ رہے ہیں اور وہ گھرتے چلے جا رہے ہیں اللہ حافظ